ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا میرے چینل میں آج میں آپ کو بتاؤں گا آپ کیسے پی ٹی ایم یو پی آئی سے کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں ڈائریکٹ پیسے ٹراسفر کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پی ٹی ایم کو اپن کرتے ہیں اپن کرنے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس نجر آئے گا تو آپ کو یہاں پر اسکین اینڈ پی ٹو موبائل ٹو سیلف اور ٹو بینک اکاؤنٹ تو ہمیں بینک اکاؤنٹ والے اپسن پر کلک کرنا ہے یہاں کلک کرنے کے بعد آپ کو سب سے اوپر انٹر بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل کا اپسن ملے گا اس کے بعد آپ کو جس بھی بینک میں اماؤنٹ راسفر کرنا ہے وہ بینک چون لیجئے مان لیجئے ہمیں پنجاب نیسنل بینک میں اماؤنٹ راسفر کرنا ہے تو یہاں پر ہم پنجاب نیسنل بینک سرچ مار لیں گے پنجاب نیسنل بینک کو سرچ مار لیں گے تو دیکھیں یہ پنجاب نیسنل بینک آ گیا اب یہاں پر ہمیں اپنا اکاؤنٹ نمبر اینٹر کرنا ہے جو بھی آپ کا اکاؤنٹ نمبر ہے تو آپ اکاؤنٹ نمبر اینٹر کیجئے اپنا اکاؤنٹ نمبر اینٹر کرنے کے بعد آئی ایف ایسی کوٹ ڈال دیجئے آئی ایف ایسی کوٹ ڈالنے کے بعد آپ کو اب اپنا اکاؤنٹ ہولڈر نیم یہاں پر ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو ری اینٹر اکاؤنٹ نمبر کرنا ہے اس کے بعد آپ کو بینک آکاؤنٹ ایڈ کر لینا ہے اب آپ کو پروسیڈ ٹو پیپر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اس اکاؤنٹ میں جتنا بھی پیسہ بھیجنا ہے اس کو پی کر سکتے ہیں آپ سو دو سو ہزار پانسو مطلب ایک دن میں پچیس ہزار تک ٹراسفر کر سکتے ہیں مال لیجی آپ کو پچیس ہزار ٹراسفر کرنا ہے تو آپ پچیس ہزار ٹرائپ کر کے پیپر کلک کریں گے تو آپ کے اکاؤنٹ سے پچیس ہزار روپے اس اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے اب اپنا پاسورڈ اینٹر کر دیجئے اور آپ کا پیسہ آپ کے بینک آکاؤنٹ میں ٹراسفر ہو جائے گا جس بھی اکاؤنٹ میں آپ سینڈ کریں گے تو اس طرح سے آپ کسی بھی بینک آکاؤنٹ میں پیٹی ایم یو پی آئی سے پیسے ٹراسفر کر سکتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو سیئر کریں